بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ خطرناد دہشتگرد پاکستان کے اندر کہاں کہاں کارروائیاں کرنے والے تھے اور ان کی فنڈنگ کہاں کہاں سے ہوتی رہی ان تمام تفصیلات کے حوالے سے ہم آج کے ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت پھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل ویڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پہ انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیجئے گا دوستو بھارت اندر سے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ بلکل ایک دھشکہ لگتے کی ٹوٹنے کے قریب پہنچ چکا ہے دوستو بھارت کی جانب سے پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کاروائیاں کوئی نئی بات نہیں ہیں اس کے ثبوت بھی پاکستان کی جانب سے عالمی اداروں کو پیش کیا جا چکے ہیں اور بھارت پوری دنیا میں مو دکھانے کے لائک نہیں رہا لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کاروائیوں پر پورا زور لگا رہا ہے لیکن پاک فوج پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے دشمن کے تمام ارادوں کو ملیہ میٹ کیا جا رہا ہے دوستو گزشتہ ہفتے سے اگر دیکھا جائے تو ابھی تک پاک فوج کی جانب سے متعدد کامیاب کا رمیہ کر کے پاکستان دشمنوں کو کیفر کردہ تک پہنچایا ہے اور انتہائی خطرناک دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے دوستو ایک بڑی کامیاب بھی ملی ہے پاکستانی فوج کو سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان بورڈر پر لوردیر کے قریب خفیہ اطلاع پر آپریشن کے نتیجے میں فائرنگ کے تبادلے میں تین دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا ہے دوستو پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق مارے کے دہشت گردوں میں عابد اور یوسف خان شامل ہیں جبکہ عبدالسطار ملتان کا رہائشی ہے آپریشن کے دوران بڑی تعداد میں ہتھیار گولہ بارود اور گرنیڈز برامت کے گئے آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مارے جانے والے دہشت گرد دوہزار انیس میں سوات میں قتل کی وارداتوں میں ملوث تھے اس کے علاوہ مذکورہ دہشت گرد ملک کے کئی اہم امائدین کو بھی نشانہ بنانے کی پلاننگ کر رہے تھے دوہزار پاک فوج کی باروقت کارروائی کے نتیجے میں دہشت گردوں کے بڑے بڑے منصوبے ناکام ہو گئے اور دہشت گردوں کی طرف سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود جو کہ مختلف جگہوں پر چھپایا گیا تھا اسے قبضے میں لے لیا گیا ہے دوہزار کامیاب کارروائی کے نتیجے میں سارت آر پی جی راکٹ لانچرز بما بیس راؤنڈز برامت کیے گئے اس کے علاوہ اس کارروائی میں دو ایلم جی مشین گنز بما چار راؤنڈز آٹو گرنیڈ لانچرز پانچ سو گرنیڈز ڈیٹونیٹرز اور پچاس آئی ایڈیز ڈیٹونیٹرز بھی شامل کیے گئے تھے جو کہ پاکستان میں دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں میں استعمال کرنے کی غرض سے جمع کیا گیا تھا دوستو دوسری جانب خیبر پختون خواہ میں باروبی موال سمگل کرنے کی کوشش بھی ناکام بنا دی گئے سیکیورٹی الکاروں نے سوات میں چار دہشت گردوں کو گزیشتہ روز گرفتار کیا تھا دوستو سیکیورٹی ذرائع سے پتا چلا ہے کہ دہشت گردوں سے بھاری تعداد میں اسلاح اور گولہ بارود برامت کیا گیا اور دہشت گرد دو گاڑیوں میں تین سو پچاس کلو ڈائنامائٹ پچیس کلو بارود لور دیڑ سے باجو اور منتقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس سے پہلے اسلامباد میں سات دستی بموں سے بھرا ڈبا ملا تھا وفاقی دارالحکومت کے دھانہ بارکوں کے علاقے میں کچھرے کے دھیر سے سات دستی بم برامت ہوئے تھے محکمہ انصداد دہشت گردی نے قبضے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی اور کچھرے کے دھیر میں دستی بموں کی موجودی کی اطلاع سیف سٹی کو موصول ہوئی جس پر دھانہ بارکوں پولیس اور سٹیڈی ٹیم موقع پر پہنچی اور قریبی ایریا کی سرچنگ پر زانگلو ڈبے سے مزید چھ دستی بم ملے دستی بم کیچھر میں پڑے رہنے کے بعد سگیلے ہو گئے تھے اور کیچھر کے دھیر سے ملحق کا جگہ گزشتہ روز ہمبار کی گئے اور ابتدائی تحقیقات کے مطابق دستی بم مقامی اسرحہ ساز فیکٹری کے تیار کردہ ہیں جنہیں ناکارہ بنانے کے بعد سٹیڈی املے نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا دستی بم ملنے پر دھماکہ خز مواد ایک کی دفعات کے تحت تھانہ بارکوں میں ایف آئر پر درج کی گئے دوستو بھارت پاکستان ہی نہیں بلکہ خطے کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے دوستو اس وقت بھارت کی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو فرقہ واریت کی آگ میں جھونک کر اپنے مضموم مقاصد حاصل کرے کوئٹا میں مچ کے مقام پر ہزارہ کمیونٹی کے معصوم شیعہ حضرات کو شہید کیا گیا اور پاکستان کے اندر فرقہ واریت پھیلانے کی مضموم کوشش کی گئی لیکن پاکستانی عوام نے کمال دانشبندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے انتہائی گھنونے ازائم کو ناکام بنا دیا اور دوستو اب بھی بھارت کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے مذہبی شخصیات کو نشانہ بنا کر اس کا الزام دوسرے فرقے پر لگا کر پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی جائے لیکن دوستو خالیہ دنوں میں پارک فوج کی جانب سے کی جانے والی کامیاب کاروائیوں میں بھارت کے تمام مضموم ازائم خاک میں مل گئے ہیں دوستو بھارت کی اپنی اندرونی صورتحال یہ ہے کہ ملک ٹوٹنے کے قریب پہنچ چکا ہے اور کسانوں کی احتجاجی تحریک خالستانی تحریک میں تبدیل ہو چکی ہے دوستو یہاں بھی آپ کو تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بتاتے چلیں کہ بھارت اپنے ملک کے حالات صدھارنے کی بجائے پاکستان کے اندر مداخلت کر کے دہشتگردی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اس وقت ایک امریکی نشیاتی ادارے نے یہ خبر بریک کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بھارتی حکومت بھارتی پنجاب میں گڑ بڑ کروا کے اس کا الزام پاکستان پر آج کر کے پاکستان کے خلاف کوئی فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے کیونکہ 26 زنوی کو سکھوں کی جانب سے دہلی کے لال گلے پر خالستان کا پرچم لہرانے کے بعد اور دہلی میں ٹریکٹر مارچ کرنے کے بعد موڈی سرکار کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ اب یہ توفان نہیں تھمنے والا دوستو کسان تحریک بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے لیکن موڈی سرکار نے اس کا الزام پاکستان اور چین پر آج کیا تھا تاہم بھارت کے اپنے ذرائع ابلاغ اسے ملک کے اندر سے اٹھنے والی تحریک قرار دے رہے ہیں اور اس سلسلے میں وہاں کے مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے کہ اس میں پاکستان یا چین کا ہاتھ ہے اس کے کوئی بھی ثبوت نہیں ہے لہٰذا بغیر ثبوت کے ایسے الزامات نہیں لگانے چاہیے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک مقامی ہندو ہرتوش بلکہ کہنا تھا کہ بیرونی طاقتوں کے ملوث ہونے کا الزام بے بنیاد ہے یہ لوگ کسان ہیں اور ان کا باہر سے کیا تعلق حکومت نے غلط گوانیر بنائے جن کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے اپنی غلطیوں کو چھپانے اور تحریک کو بدنام کرنے کے لیے بھارتی سرکار کی جانب سے ایسے الزامات لگایا جا رہے ہیں ہرویٹ سنگھ کا کہنا ہے کہ غیر ممالک میں جو سکھ اور دوسرے آباد ہیں وہ احتجاج کی حمایت کر رہے ہیں غیر سکھ افراد نے بھی حمایت کی ہے غیر ملکی میڈیا میں بھی خاصی کبریج ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات سفارتی سطح پر بھارت کے لیے پریشان کن ہے اسی لیے جب کینیڈا کے وزیراعظم جیسٹن ٹروڈ نے احتجاج کی حمایت میں بیان دیا تھا تو حکومت نے اس پر سخت ردعمل کا اظہار کیا تھا برطانوی پارلیمنٹ میں یہ معاملہ اٹھایا گیا اور بعض ارکین نے کسان کے احتجاج کی حمایت کی تھی یہ تحریک کسانوں کی ہے جس کے لیے بیرون ممالک مقیم باثر سکھ رینما حکومتی اور علمی اداروں کی اس تحریک کے حق میں حمایت کر رہے ہیں جبکہ بھارتی سرکار اس پر بکھلاہٹ کا شکار ہے دوستو اس وقت بھارت اندرونی طور پر الادگی پسند تحریکوں کے ہاتھوں یرگمال بن چکا ہے لیکن پاکستان کے اندر دائشتگردی کروانے کے لیے کوئی موقع ہار سے نہیں جانے دیتا دوستو مبارک بات پیش کرتے ہیں پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور دیکھر تمام سیکیوروٹی اداروں کو بھی جن کی حکمت عملی کی وجہ سے پاکستان نہ صرف بڑی تباہی سے بچ رہا ہے بلکہ فرقہ وریعت کو ہوا دینے والے اناثر کو بھی کیفری کردار تک پہنچایا جا رہا ہے دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جنرل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پا انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خموارے سے پاکستان کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا